اچھا بھئے کل ہم نے دو کلیوں میں نسبت کے بارے میں پڑھا کہ دو کلیوں کے اندر ہمیشہ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی یا تو ان میں تصاوی کی نسبت ہوگی یا تبایون کی یا عموم و خصوص متلق کی یا عموم و خصوص منوجہ کی اور اس سے گزشتا سبق کے اندر آپ نے جن سے قریب اور جن سے بعید اور اسی طرح فصل قریب اور فصل بعید کے بارے میں پڑھا تھا اس کو بھی آپ نے بھولانا نہیں ہے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اگلے سبق میں اسی کی باتیں آئیں گی بھئی جن سے قریب اور جن سے بعید فصل قریب اور فصل بعید آئیے ذرا پھر ذرا جن سے قریب اور جن سے بعید فصل قریب اور فصل بعید کو دہرا لیتے ہیں بھئی جن سے قریب آپ نے پڑھا تھا جن سے قریب کسے کہتے ہیں جن سے قریب وہ جن سے ہے کہ جس کے افراد میں سے کوئی سے دو یا زیادہ افراد کو لے کر سوال کریں تو جواب میں وہی جن سے آئے جواب میں Penn saying جن سے قریب کسے کہتے ہیں وہ جنس ہے جس کے افراد میں سے کوئی سے دو یا زیادہ افراد کو لے کر سوال کریں جن سے قریب وہ جنس ہے جس کے افراد میں سے کوئی سے دو یا زیادہ افراد کو لے کر سوال کریں تو جواب میں ہمیشہ وہی جنس آئے تو یہ جنسے قریب ہے اور اگر جنس کے دو یا زیادہ افراد کو لے کر آپ سوال کرتے ہیں تو کبھی تو یہی جنس جواب میں آئے اور کبھی دوسری جنس جواب میں آئے تو سمجھ جاؤ یہ جنسے قریب نہیں ہے بلکہ جنسے قریب جنسے قریب ہمیشہ جواب میں آتی ہے جب بھی افراد کو لے کر سوال کریں دو یا زیادہ کو اور جنسے بعید کبھی جواب میں آتی ہے اور کبھی جواب میں کوئی اور جنس آ جاتی ہے اسی طرح فصل قریب بھی آپ نے پڑھا وائے اور فصل بعید فصل کا کیا معنی تھا میں نے بتلایا فصل کا معنی ہے جدا کرنا الگ کرنا تو فصل کسے کہتے ہیں جو دوسری ماہیتوں سے ایک ماہیت کو جدا کر دے اس کو فصل کہتے ہیں جیسے ناتق ناتق کیا کرتا ہے انسان کو باقی حیوانات سے جدا کر دیتا ہے تو اس کو فصل کہتے ہیں اور یہ دو قسم پر ایک فصل قریب اور ایک فصل بعید فصل قریب کسے کہتے ہیں جو جنسے قریب جو جنسے قریب والوں سے کسی ماہیت کو جدا کرے اس کو فصل قریب کہتے ہیں فصل قریب کسے کہتے ہیں جو جنسے قریب والی چیزوں سے کسی ماہیت کو جدا کرے تو اس کو فصل قریب کہتے ہیں اور جو جنسے بعید والی چیزوں سے کسی ماہیت کو جدا کرے تو اس کو فصل قریب کہتے ہیں تاریخ اچھی طرح سمجھ میں آگئی لہذا اب آپ مجھے بتاؤ ناہک گدے کو کیا کہتے ہیں ہیوانے ناہک کہتے ہیں تو ناہک یہ گدے کے لیے فصل قریب ہے یا فصل بعید ہے شاہ باشی فصل قریب یہ ناہک اس کو ہر ہیوان سے جدا کر دیتا ہے اور انسان اور ہیوانات کے لیے فصل جنسے قریب کیا ہے ہیوان کیا ہے جنسے قریب ہیوان ہے نا تمام ہیوانات کے لیے انسان گائے بکری وغیرہ جنسے قریب کیا ہیوان اس سے اوپر جنسے بعید کیا جسم نامی اس جسم نامی سے اوپر جنسے بعید کیا جسم مطلق یا صرف جسم کہہ لو اور اس سے اوپر جنس کیا جوہر بھئی جوہر سب سے بڑی جنس ہے تو اس کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں اس میں سو ساری چیزیں شامل ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہو اس کے بعد ہم نے کل دو کلیوں میں نسبت کے بارے میں پڑا تھا آپ نے پڑا کہ دو کلیوں کوئی اسی بھی دو کلیوں کلی کسے کہتے ہیں وہ مفہوم جو کسیرین پر صادقہ ہے جس میں شرکت ہو سکے اور کوئی اسی دو کلیوں ہوں ان میں چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی یا تو نسبت کونسی ہوگی تسابی کی یا نسبت ہوگی تباین کی یا نسبت ہوگی مموم و خصوص مطلق یا نسبت ہوگی مموم و خصوص من وجہ شابش اچھا تسابی کسے کہتے ہیں دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسر پر صادقہ ہاں اس کو بیان کرو نا بیان امتحان میں آئے گا تو آپ کو بیان کرنا پڑے گا کہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادقہ ہے اور دوسری کلی پہلی کے ہر ہر فرد پر صادقہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تساوی تساوی کا معنی برابر یعنی دونوں بلکل ایک گسر کے برابر ہیں جیسے اس کی مثال کوئی تو دو کلیاں کہ پہلی کلی دوسری کے ہر فرد پر صادقہ ہے اور دوسری پہلی کے ہر فرد پر صادقہ ہے انسان اور ناتق جیسے انسان اور جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے ناتق اور جو بھی ناتق ہے وہ انسان ہے میں نے اور مثال بھی دی تھی جیسے ناتق اور ذاہک ہر انسان کیا ہے ذاہک بھی تو ہے اور ہیوانہ تو ذاہک نہیں تو جو بھی ناتق ہے وہ کیا ہے جو بھی ناتق ہے وہ کیا ہے زاہق ہے اور جو بھی زاہق ہے وہ ناتق ہے دیکھو تو یہ تصابی یعنی یہ برابر ہے ایک دوسرے کے باہم برابر ہے لہٰذا آپ ناتق بول دیں تو بھی بات چی آپ چاہے زاہق کہہ دیں وہی چیزیں مراد ہیں کوئی اور چیز مراد نہیں آپ صرف انسان کہہ دیں تو بھی وہی چیزیں مراد ہیں میں نے اور مثال دی تھی درخت اور پیڑ جو درخت ہے وہ کیا ہے پیڑ ہے اور جو پیڑ ہے وہ کیا ہے درخت یہ دونے دوسرے کے برابر ہیں آپ چاہے درخت بول دیں آپ چاہے پیڑ بول دیں یہ کیچے بات ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں اسی طرح میں نے مثال دی تھی پھول اور گل آپ پھول بول دیں جو بھی پھول ہے وہ گل ہے اور جو گل ہے وہ تو آپ چاہے پھول بول دیں آپ چاہے گل بول دیں دونوں برابر ہیں ایک ہی بات ہے دی دونوں ایک دوسرے کے برابر دوسری نسبت تھی تبایون کی تبایون کسے کہتے ہیں وہ کلی نہیں کہ پہلی کلی تو تباین وہ نسبت کا نام ہے تباین یہ ہے کہ پہلی کلی دوسری کلی کے کسی فرق پر پہلی کلی دوسری کلی کے کسی فرق پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کے کسی بھی فرق پر صادق نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں تباین اور یہ جو دو کلیاں ہیں ان کو متباینین کہیں گے کیا کہیں گے جیسے جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت تھی ان کو کیا کہتے ہیں متساویین نام یاد کرے بھئی جیسے جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت تھی تو ان کو کیا کہتے ہیں متساویین اسی طرح جن دو کلیوں میں تبایون کی نسبت ہو تو ان کو کیا کہیں گے متبایین جن میں تبایون کی نسبت ہو متبایینین جیسے اس کی مثال انہوں نے دی انسان اور فرس کوئی انسان فرس نہیں اور کوئی فرس انسان نہیں یا جیسے اس کی مثال لے لو انسان اور پتھر کوئی انسان پتھر نہیں اور کوئی پتھر انسان یا جیسے اس کی مثال لے لو کوئی مثال دے دو پانی اور آگ کوئی پانی آگ نہیں اور کوئی آگ پانی نہیں جیسے گاؤں اور شہر جو گاؤں ہے وہ شہر نہیں جو شہر ہے وہ گاؤں نہیں تو یہ سب ان میں تباین ہیں یہ متباینین ہیں اس کے بعد آپ نے پڑھا عموم و خصوص مطلق کے بارے میں آپ نے پڑھا ادھر دیکھئے عموم و خصوص مطلق وہ نسبت ہے کہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے لیکن دوسری کلی پہلی کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے یعنی ایک کلی بڑی ہے اور دوسری کلی چھوٹی ہے جو اسی کے اندر داخل ہے جیسے انسان اور حیوان دیکھو ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں وہ گائے بیل بکری بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو جن میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے کون سے نسبت عموم و خصوص مطلق ان میں سے ایک کلی بڑی ہوتی ہے اور ایک کلی چھوٹی ہوتی ہے جو اسی بڑی کلی کے اندر داخل ہوتی ہے جیسے دیکھو حیوان حیوان بڑی کلی ہے اور انسان کیا ہے چھوٹی اور یہ انسان حیوان کے اندر داخل ہے جب بھی حیوان بولو انسان بھی سارے آگئے یا نہیں آگئے گائے بیل بکری انسان سب آگئے کیونکہ انسان اس کے اندر ہی داخل ہے تو جن عموم و خصوص مطلق کن دو کلیوں میں ہوگی جن میں سے ایک کلی بڑی ہو اور دوسری چھوٹی ہو اور اس بڑی کے اندر وہ داخل ہو وہ بڑی کیا ہو وہ چھوٹی کیا ہو اس بڑی کے اندر داخل ہو اسی کے افراد میں سے ہو اور اس کی کوئی مثال ذکر کریں فرس اور حیوان ہر فرس کیا ہے فرس گھوڑا ہر فرس کیا ہے حیوان ہے لیکن ہر حیوان فرض نہیں تو ان میں سے جو بڑی کلی ہے اس کو عام مطلق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عام مطلق عام کا مطلب جو پھیلی ہوئی ہے جس کے افراد زیادہ ہیں جو عام ہے اور جس کے کم ہو اس کا کہتے ہیں یہ خاص ہے افراد کیا ہیں لہذا انسان اور حیوان ان میں سے عام مطلق کون حیوان عام مطلق کون اور خاص مطلق کون انسان جس کے افراد تھوڑے ہوں وہ خاص مطلق ہے جس کے افراد زیادہ ہوں وہ پھر مجبت لائیے ایک ہے جسم اور ایک ہے خیوان ایک ہے جسم اور ایک ہے خیوان کونسی نسبت نسبت کونسی ان دونوں میں جسم ایک کلی خیوان دوسری کلی جسم بہت سارے ہیں یا ایک ہے بہت سارے ہیں تو یہ دونوں کلیاں ہیں ایک جسم ایک ہیوان ان میں نسبت بتاؤ ایک کیا ہے جسم دوسرا کیا ہے ہیوان ان میں کونسی نسبت لگا کر دیکھو ہر جسم ہیوان ہے نہیں ہاں بعض جسم ہیوان ہیں اور ہیوان کی طرف سے بولو ہر ہیوان جسم ہے ہر ہیوان جسم ہے کوئی ایسا جانور ہے جس کا جسم نہ ہو ہو جانور لیکن جسم نہیں ہے بولو تو پھر سوچ میں کیوں ڈوبتے ہو پھر بولو یہ ہے ایک ہے جسم ایک کیا ہے خیوان کیا ہر جسم خیوان ہے نہیں بعض جسم ہیوان ہیں اور اب ہیوان کی طرف سے بولو کیا ہر ہیوان نہیں لیکن ہر کیا ہے جسم ہے معلوم ایک کلیں بڑی ہے ایک کیا ہے چھوٹی ہے اور تو ان میں کونسی نسبت عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص مطلق میں میں نے بتایا تھا ایک کلی بڑی ہوتی ہے ایک کیا ہوتی ہے چھوٹی ہے اور جو چھوٹی کلی ہوتی ہے وہ بڑی کے اندر ہی داخل ہوتی ہے تو سارے حیوانات جسم ہیں یا نہیں جی تو وہ سارے بھی اس کے اندر شامل ہیں جب ہم نے کہا جسم تو ساری دنیا کی وہ چیزیں آگئیں جن کے جسم ہے حیوانات بھی آگئے یا نہیں آگئے تو وہ بھی اس کے اندر ہی داخل ہیں تو ان میں کونسی نسبت عموم خصوص مطلق تو بڑی کلی کونسی ان میں سے جسم جسم اور چھوٹی کونسی حیوان تو جسم کو کیا کہیں گے عام مطلق اور حیوان کو کیا کہیں گے خاص مطلق کہیں گے سورہ سمجھ میں آگئے اس کے بعد اگلی نسبت تھی عموم خصوص من وجہ عموم خصوص عموم خصوص من وجہ اس کو کہتے ہیں آپ نے پڑا ادھر دیکھئے کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی بھی اسی طرح پہلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے مثلا کیا مثال گزری تھی کل سفید اور حیوان جو بھی کر لیں کالا اور حیوان کر لیں یا سفید اور حیوان کر لیں اچھا مجھے بتائیے کیا ہر حیوان سفید ہے نہیں کچھ حیوان سفید ہیں جیسے سفید بتخ سفید بکری سفید گائے وغیرہ اور کچھ حیوان سفید نہیں باقی سب اس میں آگئے کالیبھینس بھی آگئے سبستوتا بھی آگیا جو بھی حیوانات ہیں جن کے رنگ الگ ہیں وہ آگئے تو دیکھا کچھ حیوان سفید ہیں بعض حیوان سفید ہیں بعض حیوان سفید نہیں اسی طرح سفید میں آ جائیں بعض سفید کیا ہیں حیوان ہیں جیسے سفید بطر سفید بکری اور بعض سفید وہ حیوان نہیں جیسے سفید کاغذ سفید چادر جیسے دود دود بھی کیا ہے سفید تو ہے لیکن حیوان نہیں تو یہ کونسی نسبت ہوئی عموم و خصوص میں ان وجہ کہ پہلی پھر دوہراؤ کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق ہو بعض پر صادق نہ ہو اور دوسری کلی پہلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے اچھی طرح سورج سمجھ میں آگئی اب ان میں سے دیکھئے یہ کلی نمبر ایک ہے یہ کلی نمبر دو ہے ان میں فرض کرو کونسی نسبت عموم و خصوص من وجہ عموم و خصوص من وجہ ابھی پڑھا کسے کہتے ہیں کہ پہلی کلی دوسری کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے تو ان میں سے ان میں سے ہر ایک مثلا یہ کلی نمبر ایک ہے یہ عام من وجہ بھی ہے من وجہ کا مطلب باز اعتبارات سے یہ باز اعتبارات سے باز لحاظ سے یہ عام ہے اور باز لحاظ سے یہ خاص ہے توجہ ہے ادھر باز ادھر دیکھیں کتاب کتاب میں نہ دیکھیں ادھر دیکھیں یہ پہلی کلی بعض اعتبارات سے کیا ہے عام ہے اور بعض اعتبارات سے خاص ہے تو یہ عام من وجہ بھی ہے اور خاص من وجہ اور اسی طرح یہ جو دوسری کلی ہے یہ بھی بعض اعتبارات سے عام ہے اور بعض اعتبارات سے خاص تو یہ عام من وجہ بھی ہے اور خاص من وجہ بھی جن دو کلیوں میں عموم و خفر سنو جن دو کلیوں میں عموم و خصوص متلق کی نسبت ہوتی ہے ان میں سے ایک کلی عام متلق ہوتی ہے جو بڑی ہوتی ہے اور جو چھوٹی ہوتی ہے وہ خاص متلق لیکن جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے ان میں سے ہر ایک کلی عام من وجہ ہے تو دوسری خاص من وجہ اور دوسری عام من وجہ ہے تو پہلی خاص من وجہ یعنی دونوں عام من وجہ بھی ہیں اور خاص من وجہ بھی ہیں اب اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ عام متلک کا کیا معنی خاص متلک کا کیا معنی عام من وجہ کا کیا معنی خاص من وجہ کا کیا معنی دیکھو عام اور خاص کا معنی تو سمجھتے ہو نا عام جس کے افراد زیادہ ہوں اور خاص جس کے افراد کیا ہوں کم ہوں تھوڑے ہوں ادھر دیکھئے ان دو کلیوں پر نظر رکھیں یہ ہے سفید یہ ہے حیوان بعض حیوان سفید ہیں بعض حیوان سفید نہیں اور اسی طرح بعض سفید حیوان ہیں اور بعض سفید حیوان نہیں تو ان میں کونسی نسبت عموم و خصوص من وجہ ان میں سے ہر ایک عام من وجہ بھی ہے اور خاص پہلی کلی عام من وجہ بھی اس کو کہیں گے عام من وجہ ہے اور خاص من وجہ اور دوسری کلی کو بھی کہیں گے یہ عام من وجہ بھی ہے اور خاص من وجہ بھی اب اس کا کیا معنی ہے عام من وجہ اور خاص من وجہ بھئی دیکھئے عام میں نے معنی بتلا دیا عام جس کے افراد کیا ہوں زیادہ خاص جس کے افراد کیا ہوں تھوڑے ہوں وہ خاص ہے اور یہ من وجہ من وجہ کا مطلب ہے کچھ اعتبار سے بعض اعتبارات سے بعض لحاظ سے من وجہ من وجہ کا کیا معنی ہے کچھ اعتبارات سے کچھ اعتبارات سے بعض لحاظ سے توجہ ہے یہ دیکھیں یہ دو کلیاں ہیں یہ پہلی کلی یہ عام ہے بعض اعتبارات سے بعض لحاظ سے یہ عام ہے اور بعض لحاظ سے یہ کیا ہے خاص اسی طرح دوسری کلی وہ بھی عام من وجہ اور خاص عام من وجہ کیا مانا عام ہے بعض لحاظ سے اور خاص من وجہ کا کیا مانا بعض لحاظ سے یہ کیا ہے خاص تو بعض لحاظ سے دیکھیں تو یہ خاص معلوم ہوگی دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو یہ عام معلوم ہوگی اسی طرح پہلی کلی کو بھی دیکھ لیں وہ بعض اعتبارات سے خاص معلوم ہوگی اور بعض اعتبارات سے عام معلوم ہوگی تو من وجہ کا کیا معنی بعض لحاظ سے یا بعض اعتبارات سے دیکھئے کیسے عام من وجہ ہیں بعض اعتبارات سے عام کیسے بعض اعتبارات سے خاص کیسے سمجھ لو اس بات کو اچھی طرح دیکھو پہلی کلی کیا ہے سفید دوسری کلی کیا ہے حیوان اب مجھے بتائیے صرف حیوان پر نظر رکھو کیا ہر حیوان سفید ہے نہیں بعض حیوان سفید ہیں بعض حیوان سفید نہیں تو سفید کچھ ہیں کچھ نہیں تو سفید ہوئی خاص اس اعتبار سے اور حیوان کیا ہوا وہ اس اعتبار سے عام ہوا کہ ہر حیوان سفید بعض حیوان کیا ہیں دیکھو دو کلیاں ایک کونسی ہے سفید ایک کونسی کلی ہے حیوان فیلہا صرف ذرا حیوان پہ آجاؤ اس پہ آجاؤ اب ان سارے حیوانات آپ کے سامنے ہیں ان میں سے دیکھیں کچھ سفید ہیں اور کچھ سفید نہیں کونسی کلی بڑی ہوئی حیوان بڑی ہوئی کچھ کچھ حیوان اور سفید کیا ہوئی چھوٹی ہوئی تو سفید کیا ہوا اس لحاظ سے خاص من اس اعتبار خاص ہوا لیکن مطلقا نہیں اس اعتبار سے جب ہم صرف کس پہ نظر ڈالتے ہیں حیوان جب ہم صرف حیوان پہ نظر ڈالتے ہیں تو وجہو ہے ادھر سب کی جب ہم صرف کس پہ نظر ڈالتے ہیں حیوان پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفید وہ خاص ہے اور حیوان کیا ہے عام ہے تو یوں کہیں گے اس وقت اس اعتبار سے جب ہم نے صرف کس پہ نظر ڈالی حیوان پہ تو سفید خاص ہے اس اعتبار سے جب ہم نے کس پہ نظر ڈالی تو اس اعتبار سے سفید خاص اور حیوان عام ہے سورت سمجھ میں آگئی حیوان اس سفید کے افراد تھوڑے اور حیوان کے افراد زیادہ تو سفید کیا ہوا خاص من وجہ اور حیوان کیا ہوا عام من وجہ اب آجائیں ذرا سفید کی طرف اب یہ سارے سفید چیزیں آپ کے سامنے دنیا کی اس سفید میں سے کیا سارے حیوان ہیں نہیں کچھ حیوان ہیں کچھ سفید ہیں لیکن حیوان نہیں تو تھوڑے کس کے افراد ہوئے حیوان کے اور سفید کے افراد زیادہ ہو گئے تو جو تھوڑے ہوئے اس کو کیا کہیں گے خاص تو اب حیوان خاص ہوا اس اعتبار سے کہ ہماری نظر صرف کس کی طرف ہے سفید کی طرف کس کی طرف ہے صرف سفید کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں تو اس اعتبار سے خیوان کیا معلوم ہو رہا ہے خاص اور سفید میں تو اور بھی چیزیں آ گئیں وہ کیا ہے ہاں تو خیوان ہوا اس اعتبار سے خاص یعنی خاص من وجہ ہوا کیا ہوا اور سفید کیا ہوا عام من وجہ ہوا تو دیکھا پہلے جب آپ نے خیوان پر نظر کی تھی سفید خاص من وجہ تھا اور حیوان عام من وجہ اب جب آپ نے سفید کی طرف دیکھا تو حیوان خاص من وجہ ہوا اور سفید کیا ہوا عام من وجہ تو دیکھا دونوں میں سے ہر ایک بعض لحاظے دیکھو تو وہ خاص لگتا ہے اور بعض اعتبار سے دیکھو تو وہ عام لگتا ہے اگر صرف حیوان کی طرف نظر کریں تو سفید کیا ہوگا خاص اور حیوان کیا ہوگا عام اور اگر صرف سفید کی طرف نظر کریں تو حیوان کیا ہوگا خاص اور خود سفید سارا کیا ہے عام ہے تو دیکھا دونوں ہی پر دونوں عام من وجہ بھی ہیں اور خاص من ہاں لحاظ الگ لحاظ کرنا پڑے گا اگر آپ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ حیوان ہے سارے یہ سارے کیا ہیں آپ کے سامنے اس لحاظ سے دیکھیں آپ کے سامنے ادھر پھر سمجھیں آپ کے سامنے اس وقت ساری دنیا کے حیوان ہیں ساری دنیا کے دروازہ بند کر کے ہو اچھا آپ ابھی آئیں آپ پھر سن لو بات سمجھ لو آپ بات سمجھ لو آپ نے پڑا کہ دو کلیوں میں چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی یا تساوی یا قبائن یا عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجہ تساوی کیا ہے کہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری کلی پہلی کے ہر فرد جیسے ناتق اور زاہق ہر ناتق کیا ہے زاہق اور ہر زاہق کیا ہے ناتق دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں ان میں سے ایک کو بھی بول دو دونوں کا کام کرے گی آپ کہہ دیں سارے ناتق انسان ہیں یا آپ کہہ دیں سارے زاہق کیا ہیں ایک ہی بات ہے ایک بھی لفظ بول دیں دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں کیونکہ جو بھی ناتق ہے وہ زاہق ہے جو زاہق ہے وہ دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں یا جیسے گل اور پھول جو بھی پھول ہے وہ کیا ہے گل اور جو گل ہے وہ پور تو چاہے آپ پھول کا لحظ بول دیں چاہے گل کا بول دیں ایک ہی بات ہے کیونکہ ان میں نسبت کونسی تصاوی اور ان دونوں کو کیا کہتے ہیں متصاویین اور دوسری نسبت کیا ہے تبایین کہ پہلی کلی دوسری کلی کے کسی فر پر صادق نہ ہے اور دوسری کلی پہلی کے کسی فر پر صادق نہ ہے اور جیسے انسان اور حجر کوئی حجر انسان نہیں اور کوئی انسان حجر نہیں تو ان میں کونسی نسبت تبایین اور پھر تیسری نسبت کیا تھی عموم و خصوص مطلق عموم و خصوص مطلق کسے کہتے ہیں کہ پہلی کلی تو دوسری کلی کے ہر فرق پر صادق آئے لیکن دوسری پہلی کے ہر فرق پر صادق نہ ہے جیسے حیوان اور انسان حیوان انسان کے ہر فرق پر صادق آرہے ہر انسان کیا ہے حیوان لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے بعض انسان ہیں بعض گائے بیل بکری ہیں سورہ سمجھ میں آگئی تو ان میں یاد رکھو ایک کلی بڑی ہوتی جن دو کلیوں میں کونسی نسبت ہو عموم و خصوص مطلق ان میں ایک کلی بڑی ہوتی ہے اور دوسری کلی چھوٹی ہوتی ہے جیسے حیوان اور انسان حیوان یہ بڑی کلی ہے اور انسان چھوٹی کلی ہے انسان خود اس کے اندر داخل ہے جب حیوان بولا تو انسان بھی آگئے یا نہیں آگئے کیونکہ انسان بھی کیا ہے حیوان تو دیکھا انسان خود اس کے اندر داخل ہے تو حیوان کیا ہوئی بڑی کلی انسان اسی کے اندر داخل وہ کیا ہوئی چھوٹی کلی تو جب بھی ایسا ہو ایک بڑی کلی ہو اور ایک چھوٹی کلی ہے جو اسی کے اندر داخل ہے تو ان میں ہمیشہ نسبت کونسی ہوتی ہے عموم و خصوص مطلق تو مطلق اور جو بڑی ہو بڑی اس کو عام مطلق کہتے ہیں اور جو چھوٹی ہو اس کو خاص مطلق عام جس کے افراد زیادہ ہوں جس میں عموم ہو جس میں پھیلاو ہو اور خاص جس کے افراد تھوڑے ہوں تو حیوان کیا ہوا عام مطلق انسان کیا ہوا خاص مطلق اور تیسری نسبت تھی عموم و خصوص مین وجہ عموم و خصوص مین وجہ اسے کہتے ہیں کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق آئے بات پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کے بعد افراد پر صادق آئے اور بات پر صادق نہ آئے جیسے سفید اور حیوان کیا ہر حیوان سفید ہے نہیں بعض حیوان سفید ہیں بعض نہیں تو دیکھا بعض پر سفید صادق آ رہا ہے بعض پر سفید صادق نہیں آ رہا اسی طرح سفید میں آ جائیں کیا ہر سفید حیوان ہے نہیں بعض سفید حیوان ہیں بعض حیوان نہیں تو بعض سفید پر حیوان صادق آ رہا ہے بعض پر حیوان صادق نہیں آ رہا تو اس کو کیا کہتے ہیں عموم و خصوص من وجہ کہتے ہیں اور عموم و خصوص من وجہ یہ دو جو کلیاں ہیں جن میں عموم و خصوص من وجہ ہو ان میں سے ہر کلی کو عام من وجہ بھی کہتے ہیں اور خاص من وجہ مثلا دو کلیاں کون سی تھی سفید خیوان یہ جو سفید ہے یہ عام من وجہ بھی اور خاص من وجہ بھی اور اسی طرح حیوان ہے دوسری کلی وہ بھی عام من وجہ بھی اور خاص من وجہ بھی پھر میں نے بیان کیا من وجہ کا کیا معنی بعض اعتبارات سے بعض لحاظ سے یعنی پورے طور پر نہیں پورے طور پر نہیں بلکہ بعض لحاظ سے یہ جو سفید اور خیوان ہے یہ جو ان میں سے ہر ایک یعنی یہ جو خیوان ہے مثلا یہ بعض لحاظ سے عام ہے اور بعض لحاظ سے خاص پورے طور پر یہ نہ خاص ہے نہ پورے طور پر عام ہاں بعض اعتبارات سے دیکھو تو یوں معلوم ہوگا یہ خاص پھر دوسرے لحاظ سے دیکھو تو یوں معلوم ہوگا یہ کیا ہے عام ہے اسی طرح یہ سفید ہے یہ بھی نہ پورے طور پر عام ہے نہ پورے طور پر ہاں ہاں بعض اعتبار سے دیکھو تو آپ کو کیا لگے گا یہ خاص ہے اور دوسرے لحاظ سے دیکھو تو کیا لگے گا ہاں جیسے کہ ایک انسان ہے ایک انسان ہے اس کا بیٹا ہے اور اس ساتھ اس کا باپ بھی کھڑا ہے دائیں طرف اس کا باپ کھڑا ہے بائیں طرف اس کا بیٹا ہے بیٹے کی طرف سے دیکھو تو یہ جو درمیان والا ہے یہ آپ کو باپ لگے گا اس کو کیا کہو گے اس بیٹے کے لیے کیا ہے باپ ہے اور دائیں طرف والے کی طرف سے دیکھو گے تو آپ اس درمیان والے کو کیا کہو گے مثلا زید ہے زید کے ساتھ اس کا بیٹا بھی کھڑا ہے اور زید کے ساتھ اس کا والد بھی کھڑا ہے اگر صرف بیٹے کی لحاظ سے دیکھو تو زید کو کیا کہیں گے یہ اس بیٹے کے لیے باپ ہے اور اگر باپ کے لحاظ سے اسی زید کو دیکھو تو آپ کہیں گے یہ زید کیا ہے بیٹا تو باپ یہ نہ کہیں ایک ہی آدمی باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے نہیں وہ لحاظ بدل رہا ہے ہم بیٹے کی طرف سے دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے باپ ہے اور باپ کی طرف سے دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے بیٹا تو اسی طرح یہ جو دو کلیاں ہیں یہ جن میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے ان میں سے ہر ایک اس کو باز لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ عام معلوم ہوگی اور دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ خاص ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے عام من وجہ یعنی عام ہے باز اعتبارات سے اور پھر دیکھیں اگر وہ خاص معلوم ہو رہی ہے باز لحاظ سے تو کہیں گے یہ خاص ہے من وجہ یعنی خاص ہے باز لحاظ سے باز اعتبارات سے من وجہ کا کیا مانا باز اعتبارات سے باز لحاظ سے اسی طرح یہ جو سوحد ہے یہ بھی اس پر بھی اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو یوں معلوم ہوگا بعض لحاظ سے آپ کو یہ خاص معلوم ہوگی تو آپ کہیں گے خاص من وجہ ہے اس اعتبار سے یہ خاص اور دوسرے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو عام معلوم ہوگی تو آپ کہیں گے یہ اس اعتبار سے کیا ہے عام ہے سورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ دیکھو کیسے عام من وجہ ہے اور کیسے خاص تو سفید یہ عام من وجہ بھی ہے اور خاص لیکن الگ الگ لحاظ سے ایک لحاظ سے دیکھو آمین وجہ دوسرے لحاظ سے دیکھو تو خاصمان اسی طرح سحابان بھی ایک اعتبار سے دیکھو تو آمین وجہ دوسرے اعتبار سے دیکھو تو خاصمان وجہ ہے سورت سمجھ میں آگئی اب کیسے آمین وجہ ہے اور کیسے خاصمان وجہ ہے ان میں سے ہر ایک وہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا دیکھئے ذرا پہلے صرف ایک پہ نظر ڈالو یہ آپ کے سامنے ساری دنیا کے حیوان ہیں آپ کے سامنے اب اس میں سے سفید مجھے بتاؤ سارے سفید ہیں کچھ سفید ہیں کچھ سفید نہیں تو بائی اعتبار دیکھو تو سفید کیا ہوا خاص اور حیوان کیا ہوا تو اس لحاظ سے کہ آپ کی نظر صرف حیوانات پر ہے تو سفید کیا ہوا خاص اس لحاظ سے کس لحاظ سے کہ آپ کی نظر حیوانات پر ہے آپ کی نظر صرف کس پر ہے حیوانات پر اس اعتبار سے یہ سفید کیا ہوا خاص اور کہیں گے خاص من وجہ ہے اس لحاظ سے خاص ہے کیا ہوا خاص من وجہ اور حیوان وہ تو سفید بھی ہیں اور غیرے سفید بھی ہیں وہ ہوا عام تو اس کو کیا کہیں گے عام من وجہ تو سفید کیا ہوا خاص من وجہ اور حیوان کیا ہوا عام من وجہ اب ذرا حیوان کو ہٹا دو آپ کے سامنے یہ دنیا بھر کی ساری سفید چیزیں ہیں اب مجھے بتائیے یہ دنیا کی ساری سفید چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں ان میں سے ساری حیوان ہیں نہیں کچھ حیوان ہیں کچھ حیوان نہیں تو اب عام کون ہے سفید حیوان تھوڑے ہیں اس میں سے سفید زیادہ تو حیوان کیا ہوا خاص اس اعتبار سے خاص ہوا خاص من وجہ ہوا اس اعتبار سے کیا آپ کی نظر کس پر ہے سفید پر ہے تو یہ خاص ہوا من وجہ بعض اعتبار سے خاص اور سفید اس اعتبار سے کیا ہوا عام ہوا اس کے افراد زیادہ ہیں دیکھا تو یہ پہلے سفید خاص من وجہ تھا جب آپ کی نظر کس پر تھی حیوان پر اب آپ کی نظر صرف سفید پر ہے تو یہ کیا ہوا عام من وجہ اور پہلے حیوان جب اس حیوان پر نظر تھی حیوان کیا تھا عام من وجہ اب صرف سفید پر نظر ہے تو حیوان کیا ہوا خاص من وجہ سورہ سمجھ میں آگئی ایک ہی وقت میں خاص اور عام نہیں ہے ایک وقت میں ایک لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ سارے حیوان پر نظر رکھیں گے یا سارے سفید تو ایک وقت میں ایک ہی ہوگا یا خاص ہوگا یا عام لحاظ بدل جائے تو پھر خاص بھی ہوگا اور عام بھی اگر سارے سفید کی نظر سے دیکھیں سفید کی نظر سے تو حیوان خاص اور سفید عام لیکن کیا حیوان ہر لحاظ سے خاص ہے یا اس لحاظ سے خاص ہے اس لحاظ سے اس بعض اعتبار سے خاص اور کیا سفید ہر اعتبار سے عام ہے یا اس اعتبار سے عام ہے اس اعتبار سے عام ہے تو لہذا اس کو عام مطلق نہیں کہیں گے مطلق کا تو معنات ہے ہر لحاظ سے پورے طور پر یہ عام ہے اور دوسرا پورے طور پر کیا ہے خاص لیکن ایسا نہیں یہاں صرف سفید پر نظر ڈالیں تو حیوان تھوڑے ہوں گے سفید زیادہ حیوان خاص معلوم ہوگا سفید عام لیکن صرف حیوانات پر نظر ڈالیں گے تو اب سفید آپ کو خاص لگے گا اور حیوان کیا لگیں گے عام تو دیکھا جو پہلے خاص تھا وہ عام بن گیا جو عام تھا وہ خاص معلوم ہو پورے طور پر ان میں سے کوئی بھی نہ خاص ہے نہ کوئی عام بعض اعتبار سے دیکھیں تو وہ ایک چیز خاص لگ رہی ہے لیکن دوسرے اعتبار سے اسی کو دیکھیں تو وہ عام ہے دوسری چیز بعض اعتبارات سے عام لگ رہی ہے لیکن دوسری نظر سے دیکھیں تو وہی خاص ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے ان میں سے ہر ایک عام من وجہ بھی ہے اور خاص من وجہ عام من وجہ کیا مانا بعض اعتبارات سے وہ عام ہے اور خاص من وجہ کا کیا مانا بعض اعتبارات سے وہ خاص ہے جبکہ وہ دو کلیاں جن میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت تھی جیسے انسان اور حیوان یہ میرے دائیں طرف سارے حیوان ہیں بائیں طرف کیا ہے مثلا انسان ہیں تو ان حیوان جو ہے یہ کلی بڑی ہے اسی کے اندر انسان بھی آ گیا یا نہیں آ گیا تو اب مجھے بتائیے آپ صرف حیوان پر نظر ڈالیں کس پر تو سارے حیوان انسان ہیں نہیں کچھ انسان ہیں اور کچھ انسان نہیں تو انسان کیا ہوا چھوٹی کلی تو وہ کیا ہوئی خاص اور حیوان کیا ہوا عام ہوا اب ذرا آپ انسان کی طرف آ جائیں ابھی بھی آپ دیکھیں انسان کیا ہے خاص ہے اور حیوان کیا ہے دیکھا پہلے بھی اسی طرح تھا اب بھی اسی طرح ہے تو معلوم ہوا حیوان یہاں ہر اعتبار سے عام ہے اور انسان ہر اعتبار سے کیا ہے خاص وہاں تو دیکھو بدل رہے تھے یا نہیں لیکن یہاں بدل نہیں پہلے وہاں عام تھا خاص ہو گیا اور خاص عام ہو گیا لیکن یہاں حیوان عام ہے اور انسان خاص دوسری طرف آپ آ جائیں انسان پر نظر ڈالیں پھر بھی انسان خاص ہے اور حیوان کیا ہے عام ہے تو اب کہیں گے انسان خاص مطلق ہے مطلق کا کیا معنی میں نے بتایا تھا مکمل طور پر یعنی جس میں کوئی قید نہیں میں نے بتایا تھا نا جس میں مطلق ایک جس میں نامی ہے اس میں نامی کی قید ہے ہر جسم جس میں نامی نہیں اس میں نامی بڑھنا پایا جائے گا تو جس میں نامی کہیں گے اور ایک جسم ہے جس میں نامی کی قید نہیں جو بھی جسم ہو چاہے نامی ہو چاہے نامی تو اس کو کہیں گے جس میں مطلق مطلق کا معنی ہے جس میں کوئی قید نہ ہو قید نہ ہو تو یہاں بھی دیکھو ایک ہے حیوان ایک ہے انسان حیوان کیا ہوا عام اور انسان کیا ہوا خاص اب مجھے بتائیے حیوان بعض اعتبارات سے یہاں عام ہے کہ ہر اعتبار سے عام ہے ہر اعتبار سے عام ہے تو یہاں مین وجہ کی قید ہے نہیں جب مین وجہ کی قید نہیں تو یوں کو حیوان عام ہے مطلقا اس میں کوئی قید نہیں سفید اور عبیت میں تو قید تھی نا مین وجہ کی باز اعتبار سے عام ہے باز اعتبار سے کیا ہے خاص لیکن یہاں باز اعتبار کی قید ہے نہیں یہ تو ہر لحاظ سے یہ کیا ہے آم آم ہیوان ہیوان کیا ہے آم تو اس کو کہیں گے عام مطلق کوئی قید نہیں ہے ہر اعتبار سے یہ کیا ہے عام ہے یعنی پورے طور پر یہ آم اور انسان بھی خاص ہے اور باز اعتبار سے خاص ہے یا پورے طور پر خاص ہے پورے طور اس کو کیا کہیں گے خاص مطلق کہیں گے انہی اس میں کوئی قید نہیں ہے باز اعتبار کی قید اس میں نہیں باز میں من وجہ کی قید ہے اور یہ جو مطلق ہے مطلق کا کیا معنی اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے ہر لحاظ سے یہ عام ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو وہ کلیاں جن میں وہ دو کلیاں جن میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو ان میں سے جو بڑی کلی ہوگی وہ ہر اعتبار سے کیا ہے عام تو اس کو کہیں گے عام مطلق اور جو چھوٹی کلی ہے وہ ہر اعتبار سے خاص ہے تو اس کو کیا کہیں گے خاص مطلق اور جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو تو ان میں سے ایک کلی وہ بعض اعتبار سے خاص ہوگی تو دوسرے اعتبار سے عام اور اسی طرح دوسری کلی بعض اعتبار سے خاص ہوگی تو دوسرے اعتبار سے عام تو ان میں سے ہر ایک عام من وجہ بھی ہے اور خاص من وجہ بھی یعنی پورے طور پر نہ کوئی عام ہے اور نہ کوئی خاص یہ کس میں عموم و خصوص من وجہ میں ہاں عموم و خصوص مطلق میں ایک پورے طور پر خاص ہے ایک پورے طور پر عام ہے صورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے یہ جو آخر میں آیا تھا گزشتہ سبق میں دوبارہ دیکھو عموم و خصوص مطلق وہ نسبت ہے کہ ایک کتاب پر دیکھئے بھئی عموم و خصوص مطلق وہ نسبت ہے کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق ہو اور دوسری پہلی کے ہر ہر فرد پر صادق نہ ہو بعض پر آئے بعض پر صادق نہ ہو پہلی جو کہ دوسری کے ہر ہر فرد پر صادق ہے اس کو عام مطلق کہتے ہیں اور دوسری کو خاص مطلق عام مطلق مطلق یعنی اس میں کسی قسم کوئی قید نہیں ہر لحاظ سے یہ کیا ہے عام اور خاص مطلق یعنی اس میں کوئی قید نہیں یہ ہر اعتبار سے کیا ہے خاص ہے جیسے حیوان اور انسان کہ حیوان تو انسان کے ہر ہر فرد پر صادق ہے اور انسان حیوان کے ہر ہر فرد پر صادق نہیں حیوان عام مطلق ہے اور انسان خاص مطلق ہے آگے ہیں عموم و خصوص من وجہ وہ نسبت ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق ہو اور بعض پر نہ ہو جیسے حیوان اور ابیز ابیز کا کیا معنی صبح ہے کہ حیوان ابیز کے بعض افراد پر صادق ہے اور بعض پر نہیں اسی طرح ابیز حیوان کے بعض افراد پر صادق ہے اور بعض پر نہیں ہے ان میں سے ہر ایک کو عام من وجہ اور خاص من وجہ کرتا عام من وجہ کا کیا معنی عام ہے بعض لحاظ سے بعض اعتبارات سے اور خاص من وجہ کا کیا معنی خاص ہے بعض لحاظ سے بعض اعتبارات سے سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام